کہ وزیر سہت نے عدویات کے قیمتوں میں از خود اضافے کا نوٹس لے لیا وزیر سہت کی ڈرائب کو معاملے کی مکمل تحقیقات کی ہدایات پھی جاری قیمتیں بڑھانے والی کمپنیوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی پر غور کیا جائے گا اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ وزیر سہت کی جانب سے اہم معاملے کا نوٹس لے لیا گیا ہے عدویات کے قیمتوں میں از خود اضافے کا نوٹس لیا گیا وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کی جانب سے ساتھ ای ساتھ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ وزیر سہت کی ڈرائب کے معاملے کو مکمل تحقیقات کی ہدایات پھی جاری کر دی گئی اور قیمتیں بڑھانے والی کمپنیوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی پر غور بھی کیا جائے گا اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے سجاد قاسمی سے سجاد بتائیے گا اس حوالے سے لاہور نیوز نے یہ خبر نشر کی تھی کہ فارماسٹیکل کمپنیوں کی طرف سے بیجا قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور عدویات غریب مریضوں کو مہنگے دام و فروغ دو رہی ہیں وزیر سہ نے عدویات کی قیمتوں میں از خود اضافے کا نوٹس لے لیا ہے وزیر سہت کی ڈرائب کو معاملے کی مکمل تحقیقات کی ادایات بھی جاری کر دی ہے متعدد فارما کمپنیوں نے تاہ کردہ قیمت سے کئی گناہ زیادہ اضافہ کیا درائب نے دس عدویات کی قیمتوں میں صرف نو سے پندرہ فیصد اضافہ کیا تھا مگر کمپنیوں کی طرف سے سو فیصد تک اضافہ جاری کیا گیا ہے غیر قنونی قیمتیں بڑھانے والی کمپنیوں کے خلاف قنونی جارہ جوئی پر بھی غور کیا جارہا ہے قیمتوں میں اضافہ غیر قنونی ثابت ہونے پر کمپنیوں سے اضافی رقم بھی واپس لی جا سکتی ہے ڈرگ انسپیکٹر کی طرف سے تین کمپنیوں نے عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے ان کی جو ہے وہ لسٹ جار کر لی گئی ہے اور وہ ڈرائب کو جاری کر دی گئی ہے اور ان کے خلاف سخت کاروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے سخت کاروائی کی جائے گی سجاد کاسمی بہت شکریہ